اسلام علیکم تمام ایو بی آئی پینشنرز کے لیے ایمپورٹنس ویڈیو بہت سے ایو بی آئی پینشنرز کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے جیسے کہ ان کی پینشن بہت کم ہے اور اس کے علاوہ اتنی کم پینشن میں وہ کس طرح گزارہ کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ پینشن میں کیا آپ گزارہ کر پا رہی ہیں کتنی مشکلات آ رہی ہیں اس میں اور اس کے علاوہ اور کیا کام کرتے ہیں ایکسٹرا کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گھر کا نظام اور آپ کی میڈیسن کے خرچے اور تمام چیزیں آپ کس طرح پورا کرتے ہیں ہم ایک پینشنرز سے بات آج کریں گے کہ وہ کون سی مشکلات کا سامنا ہے ان کو چلے ہم بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے حدید جناب فرزاند علی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ایکسٹرا بھی پینشنر ہیں پینشنر رسول کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور ایکسٹرا ورکنگ کرتے ہیں تو فرزاند صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو پینشن ہے پچاسی سو روپے کیا یہ آپ اس سے مستفید ہیں کیا آپ سیٹیسوائیڈ ہیں اس سے کہ یہ پچاسی سو ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے کم از کم پندرہ ہزار پہ ہونی چاہیے اور کیا یہ پینشن پندرہ ہزار ہونے سے مسلم سائل دور ہو سکتے ہیں کوئی تو ہوگی نا اچھا 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 صحیح ہے چلیں تو اس کے علاوہ آپ گارڈ کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں ایکسٹرا کام کرتے ہیں ہاں جی تو پھر گزارا چلتا ہے اچھا پھر گزارا چلتا ہے صحیح تو یہ جب پینشن سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت کیا کہا گیا تھا کہ یہ کہاں تک پہنچے گی اور اس کا کچھ بتائیں گے مجھے پینشن کے بارے امران خان صاحب نے کہا ہے بیان دیا ہے جب پیچھلی سال چیسی سو بھی ہے نا اس وقت امران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ میں کم سو پندرہ چاہوں گا صحیح امران خان صاحب و ظلفی بخاری صاحب نے کہا تھا کہ پندرہ ہزار کریں گے لیکن ابھی ظلفی بخاری صاحب تو خود ریزائن دے گئے ہیں اور ان پہ کیسی چاہ رہے ہیں کرپشن کے خود وہ کیسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ دو مرتبہ اس حکومت نے پینشن کو انکریز کیا ہے پہلے کتنی تھی یہ پینشن ساڑی بونجا سو ساڑی بونجا سو روپے تھی اور پھر پینسٹسو ہوئی اس کے بعد ابھی پچاسی سو روپے ہے صحیح تو بینک الفلا میں بھی آپ جاتے ہیں بینک الفلا میں ویریفکیشن میں کوئی مسئلہ مسائل یا اس کے لیے جو ایٹی ایم کارڈ ہے وہ کس طرح آپ یوز کرتے ہیں اس میں تو نہیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تو چھے بھی نمار کیا کرتے ہیں اچھا یعنی کہ ویریفکیشن ہو جاتی ہے اور اس ویریفکیشن کے بعد آپ اپنی پینشن کو نکلوا سکتے ہیں صحیح تو ابھی حکومت سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ پینشن کم از کم پندرہ ہزار ہونی چاہیے جی ملکل ہو نہیں کیا یہ اچھا صحیح اور اس کے علاوہ ای او بی آئی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ ادارہ تو اچھا ہے اچھے پرپس کے لیے بنایا گیا لیکن اس کو اس طرح انکریز نہیں کیا گیا پینشن کو جس طرح کے گورنمنٹ کی پینشن میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور اسی طرح اس پینشن میں بھی اضاف ہونا چاہیے تو حکومت سے یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ پینشنرز کو زیادہ سے زیادہ علیت دیا جائے اور سہولت کارڈ کے بارے میں بھی کہیں گے کہ انہوں نے کوئی سہولت کارڈ میڈیکل کارڈ وغیرہ کی کوئی فیسلیٹیز دیئے آپ کو کہ میڈیکل نہیں ابھی تک ہم نے کوئی رہی دیا اچھا ابھی تک میڈیکل کارڈ اور اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ملے چلیں آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا ایک پینشنرز جو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایکسٹرا ڈیوٹی گارڈ کی وہ سر انجام دے رہے ہیں ایک نیجی سکول میں اور اس کے علاوہ پھر ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے پھر ہی گھر کے تمام خرچے پورے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ سہولتیں بھی دینی چاہیے اور پینشنرز کو زیادہ سے زیادہ انکریز کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ تو بہترین ہے لیکن اس پہ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں بہتری لائیں اور ان کی پینشن کو انکریز کیا جائے امید ہے کہ آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ